ہم بنا رہے ہیں گھر میں پلین یوگرٹ پلین یوگرٹ گھر میں بنانا کچھ اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کچھ باتوں کا فیال کریں تو یہ میں آج آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کروں گی کہ آپ ایک اچھا ٹھیک یوگرٹ گھر میں کس طرح بنا سکتے ہیں تو آئیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میند ملک لیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سٹارٹر چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون یوگرٹ کے چاہیے ہوں گے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو یوگرٹ ہے آپ کا سٹارٹر وہ آپ کا روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے اس میں ہم ڈال رہے ہیں تقریبا ہم نے دودھ جو میں بوائل کر رہی ہوں یہ ہے ڈیٹ لیٹر اس کو میں فل بوائل کروں گی تو اس کو آپ لو فلیم پہ تھوڑا سا میڈیم فلیم پہ اس کو آپ بوائل کر لیں اور ساتھ ساتھ اس کو آپ چمچ بھی چلاتے جائیں یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے کہ اس کے لیے بڑا سبر چاہیے اور جو ہمیں ہوتا نہیں ہے ہم دودھ رکھ کے ادھر ادھر گھومنے چلے جاتے ہیں اور دودھ بوائل ہو جاتا ہے اس لیے آپ تسلی سے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اس کو دودھ کو بوائل کریں اگر آپ ہول بل کی یوز نہیں کر رہے یا 2% یا 1% یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا دہی کو تھک بنانے کے لیے اس کو زیادہ تھوڑی دیر بوائل آنے کے بعد اس کو پندرہ سے 20 منٹ اس کو ایکسٹرہ پکا لیں جس سے وہ آپ کا جو دہی ہے یوگرٹ ہے وہ گھڑا بنے گا اچھا یہ دیکھیں ببل بننا شروع ہو گئے دودھ بوائل پہ آنے لگ گیا دیکھیں آپ دودھ کو اس طرح بوائل آنا چاہیے اور بوائل آنے کے بعد اس کو میں نے 10 منٹ اور اس کو تھوڑا سا پکایا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو تھوڑا سا ایسے آپ کھلاتے رہیں کیونکہ آپ کو دودھ بوائل کرنے کے لیے اس کے اوپر کھڑا تو ہونا پڑے گا تو یہ تھوڑا سا آپ ایکسٹرہ کام ساتھ کر لیں کیونکہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ کے جاتے ہیں اور وہ ہوتا یہ ہے کہ ذرا سا ہمارا دھیان اٹھا اور دودھ جو ہے وہ سارا چولے پہ آ جاتا ہے تو آپ جب یہ کھڑے ہو تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کو اس طرح سے مکس کر دے جائیں چلیں جی ہمارا یہ دودھ بوائل ہو چکا ہے اچھی طرح سے اب اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ رہی ہوں اچھا دہی کو بنانے کے لیے اچھا ہے کہ آپ مٹی کا برتن برتن لیوز کریں مٹی کا جو برتن ہوتا ہے آپ نے دیکھا وہ پورس ہوتا ہے اس میں سراغ ہوتا ہے تو وہ جو ایکسٹرہ جو مویسٹر ہوتا ہے اس کو جرد کر لیتا ہے جب پاکستان گئی تھی تو میں یہ سپیشلی ایک برتن لے کر آئی تھی اچھا اب اس میں ہمیں دودھ ڈال کے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ رہی ہوں یہ دیکھیں جی اس میں سارا دودھ چلا گیا تو اب اس کو تقریبا ہم 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اچھا دودھ تھنڈا ہوتے وے 20 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کا temperature چیک کر لیتے ہیں اس کے لیے بیس طریقہ یہ ہے اس کو اپنی فنگر کو اندر رکھا اور اس کو آپ 8 سیکنڈ یا 9 سیکنڈ کے لیے گینے اور آپ کو ان میں آپ کو برنگ فیل ہونی چاہیے تو یہ ہمارا دودھ جو ہے بلکل ready ہے اچھا جو سٹارٹر تھا اس کو ہم نے پہلے نکال لیا تھا روم ٹمپریچر پہ ہے اور ایک اور اور بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو آپ نے ڈریکٹ سٹارٹر اس میں نہیں جالنا آپ اس پہ سے تھوڑا سا دودھ لیں میں نے یہ 2 ٹیبل سپون لیا ہے اور اس میں آپ ایسے تھوڑا سا دودھ نکال لیں اس میں سے اور اس کو آپ اچھی طرح سے تھوڑی دیر اس کو مکس کر لیں دودھ اور جو آپ نے یوگرٹ لیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بات تا خیال رکھنا ہے کہ سٹارٹر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کسی بلینکٹ میں یا گرم کپڑے میں کور کر کے اور اس کو اس جگہ پہ چھوڑ دینا ہے اس کو بار بار آپ نے ہلانا نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہم اس میں یہ سٹارٹر کریں بلینکٹ میں بلینکٹ بلینکٹ اچھی طرح سے اس کو بلینکٹ میں بلینکٹ دہی اس طرح سے آپ چھوڑ دیں اس کو آپ اس طرح کاؤنٹر پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اچھی طرح سے کور کر کے یا اس کو آپ اوون میں یا کسی اور گرم جگہ پہ بھی تو اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا یوگرٹ ریڈی ہے اچھا اس کے بعد میں نے دو گھنٹے کے لیے اس یوگرٹ کو فریج میں رکھ دیا تھا اس کے بعد آپ اس کو نکال لیں اور اس کو استعمال کریں یہ بہت ہی اچھا مزیدار تھی قسم کا آپ کا یوگرٹ تیار ہے اس طریقے سے آپ نے پلین یوگرٹ گھر میں بنانا ہے اور مجھے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا یوگرٹ کیسا بنا